ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے کافی زیادہ سپیشل اور یار کافی زیادہ دیر کے بعد ویڈیو آرہی ہے تو اس کے لیے معذرت لیکن آپ دوستوں کے لیے کافی زیادہ کمال کی بائک کا آج میں ریویو لے کر آنے جا رہا ہوں تو وہ بائک کون سی ہے وہ تو آپ ٹائٹل اور تھمپنیل میں دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بائک کون سی ہے جس کا میں آپ دوستوں کو ریویو دوں گا کمپلیٹ اس کے بارے میں ب بات کریں گے کہ اس کی پرائز کیا ہے اس کے کلر کتنے لانچ کیے گئے ہیں پاکستان کی مارکن میں اور کیا کیا اس کے اندر چینجز کی گئی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب بائیوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے جن بائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جن بائیوں نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تو آج کی ویڈیو کر لیتے ہیں سٹارٹ ٹائم زیادہ کیے بغیر ریویو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ ٹائم زیادہ کیے بغیر یہ جو بائیک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ہونڈا سی بی وانٹو فائف ایف ٹوینٹی ٹوینٹی فور مرڈل جو کہ پاکستان کی مارکٹ میں لاؤنچ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو دوں گا اس کا سری سکسٹی ویو کہ یہ آپ دوستوں کو چاروں طرف سے دیکھنے میں کیسے کی لگتی ہے اور آپ دوست اس کی لک دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ سے لک دیکھ سکتے ہیں اس کی فرانٹ سائیڈ سے آپ لک دیکھ سکتے ہیں تو یار ابھی آپ لوگ اس کی لیفٹ سائیڈ سے لک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ کمال کی لگ رہی ہے بائیک اور کافی زیادہ کمال کی اس کی لک کی گئی ہے اور کافی زیادہ زبردرست اس کے اندر گرافکس کیے گئے ہیں باقی یار آپ دوست اس کی فرانٹ سے بھی لک دیکھ سکتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی فور مورل جو کہ آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی سپیسکیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کون کون سی اس کی اندر چینجز دیکھنے کو ملتی ہیں کیا کی سپیسکیشن ہے اور کیا اس کی پرائز ہے تو کمپلیٹ آپ کو اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے انجن کے بارے میں فور سٹوک ائر کولڈ اس کا انجن ہے ون ٹو فائف سی سی کا اور کافی زیادہ زبرد بائ ہمیں دیکھنے کو بھی مل جاتی ہے اس کی ون ٹوینٹی فور سی سی کی ہے اور ٹرانس میشن ہمیں اس کے پانچ گیٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کی ہورس پاور کے بارے میں اس کی ہورس پاور ٹین پائنٹ سیون ایچ پی ہورس پاور اس کی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور فریم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیک بونڈ ٹائپ اس کا فریم ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹائر کے اندر ہمیں اس کے ریم دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں ڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ ہمیں سیلس سٹارٹ والی ورجن کے اندر بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی گراؤنڈ کرنس کے بارے میں اس کی گراؤنڈ کرنس ہمیں ون ٹوئنٹی ایم ایم کی ہمیں اس کی گراؤنڈ کرنس دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی اور آپ دوست اس کا سلنسر بھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے اور بیک سے بھی آپ دوست اس کا view دیکھ سکتے ہیںر بیک پر ہمیں کافی زبردست ہے اور موی Highway ہمیں темперب strax دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی ٹینک کے بارے میں ٹینک ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹویل اپوائنٹ تھری لیٹر کا ہمیں اس کے گراؤنڈ پر ٹینک سکتے ہیں فیول کی ایوریج ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے ریو ویڈ اس رکھشی ہےکا ہمیں Good سائز پید کی گراؤنڈ کلومیٹر پر اور سکتے ہیں جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے کلرز کے بارے میں اس کے ہمیں چار کلرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک بلیک دوسرا بلو تیسرا ریڈ اور چوتھا اس کا وائٹ کلر چار کے چار کلر یار کافی زیادہ زبردست ہے چینجز اس کے اندر صرف گرافکس کی کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چینجز نہیں کی گئی تو اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کے بارے میں پرائز اس کی فور لیک ٹین تھوزن روپیز ہے امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کا بھائی کا ریویو کافی زیادہ پسند آیا ہوا جن بھائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور جن بھائی نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹر کو پریس کر دیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ کمپلیٹ اس کے کلرز کے بارے میں بتایا ہے ہونڈا سی بی 1 تو 5 ایف 20 24 موڈل کے کلرز کے بارے میں آپ دوستوں کو کمپلیٹ دیل دی ہے اور اس کے اندر کیا کیا چینجز کی گئی ہیں اور کتنے اس کے اندر کلرز لاؤنج کیے گئے ہیں اور کیا اس کی پرائز ہے کمپلیٹ آپ کے ساتھ اس کا اے ٹو زیڈ آپ دوستوں کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کیا گیا ہے اور یار اگر کسی قسم کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ دوست آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ دوستوں کے کمنٹ کا ریپلائی دینے کی بھی کوشش کروں گا